بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبئی پولیس کا کہنا ہے کہ دوبئی میں ایک چار سالہ بچی گاڑی میں گھنٹوں تک فنسے رہنے کے بعد دم گھٹنے سے جان بھاک ہو گئی پولیس تفتیش سے پتا چلا ہے کہ باپ کو پتا ہی نہیں چلا تھا کہ اس کی بیٹی گاڑی میں موجود ہے عربی اخبار الرویہ میں منگل کے روز شائع ہونے والی خبر کے مطابق دوبئی پولیس کے کرائم سینڈ ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر کرنل مکی سلمان احمد نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ شام ساڑھے سات بجے پیش آیا باپ ضروری سامان خرید کر گھر پہنچا اور اس نے اپنے چاروں بچوں کو سامان گاڑی سے نکلوا کر گھر کے اندر لے جانے میں مدد کے لیے کہا جس کے بعد باپ تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے سیدھا اپنے بستر پر چلا گیا جس کے بعد گھر والوں کو پتا چلا کہ ان کی چار سالہ بیٹی لا پتا ہے جس پر باپ جب گاڑی کے پاس آیا تو اس نے چار سالہ بیٹی کو گاڑی کی اگلی نشست پر بے حصو حرکت پایا ریپورٹ کے مطابق بچی کی ہلاکت دم گھٹنے سے ہوئی تھی اور جب دوبئی پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی تو انہیں کسی قسم کے جرم کے ثبوت نہیں ملے کرنل احمد نے والدین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور خاص طور پر گرمیوں میں اپنے بچوں کو گاڑی کے اندر اکیلا مت چھوڑیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی پولیس نے یرگمال بنائے گئے خاندان کو رسکیو کر لیا اب اس خبر کی تفصیل دوبئی پولیس نے ایک خاتون اور اس کے تین بچوں کو بازیاب کرایا ہے جن کو خاتون کے شوہر نے دھمکی دے کر محصور کر لیا تھا کہ وہ گئے سلنڈر سے خودکشی کر کے ان کو دھماکے سے اڑا دے گا خلیج ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ متاثرہ خاتون نے پولیس کو کال کی اور پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے دفتر میں ہے جبکہ گھر کی نوکرانی نے فون کیا ہے کہ اس کے شوہر نے ایک گئے سلنڈر خریدا ہے اور وہ گھر کو سلنڈر سے اڑانے کی دھمکیاں دے رہا ہے خاتون جس کا شوہر کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اس نے اپنی نوکرانی کو ہدایت کی کہ وہ اپنے تین بچوں کو پڑوس لے جائیں الرشیدیہ پولیس اسٹیشن سے ڈیریکٹر برگیڈیر سعید بن سلمان کی سربراہی میں ٹیم نے متعلقہ ویلاز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے گھبرائے ہوئے ایک شخص کو پریشان حال میں اپن گئے سلنڈر اٹھائے ہوئے دیکھا برگیڈیر سلمان کے مطابق وہ شخص دو گھنٹے کے مذاکرات کے بعد تھنڈا پڑ گیا اور پولیس افیسر کو اجازہ دی کہ وہ اس سے گئے سلنڈر کو ہٹا سکے پولیس کے مطابق خاتون نے تصدیق کی ہے کہ اس کے شوہر کو نفسیاتی مسائل ہیں اور وہ علاج کے مرحلے سے گزر رہا ہے پولیس کے مطابق ماں تین بچے اور نوکرانی اس وقت صحیح سلامت اور محفوظ ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات جلد پوری آبادی کو ویکسین لگانے والے اولین ممالک میں شامل ہوگا اب اس قبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ بہت جلد اس کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوگا جو اپنی زیادہ تر آبادی کو کرونا ویکسین لگا چکے ہوں گے عرب نیوز کے مطابق ہارین انٹرنیشنل ہسپتال میں ایمرجنسی میڈیسن کے ماہر فواد کا کہنا ہے کہ یو اے ای حکومت کی کوشوں اور عوام کے تعاون سے امارات جلد پہلا ملک ہوگا جو اپنی تمام آبادی کو کرونا ویکسین لگا چکا ہوگا یونیورسٹی آف آکس فورڈ غیر سرکاری ادارے گلوبل چینج ڈیٹا لیب کی شراکت سے ترتیب دیے گئے آور ورلڈ ڈیٹا کے مطابق یو اے ای کرونا ویکسین لگانے کے حوالے سے دنیا میں سرے فیرست ہے ڈیٹا کے مطابق امارات اب تک ساٹھ فیصد سے زائد آبادی کو کم سے کم ایک مرتبہ کرونا ویکسین کی خوراک لگا چکا ہے یو اے ای کے نیشنل کرائیسز اینڈ ایمرجنسی مینیجمنٹ اتھارٹی کی ریپورٹ کے مطابق ویکسین کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ خوراکیں لگائی جا چکی ہیں جو ایک سو افراد کے لیے ساٹھ اشاریہ بیاسی فیصد خوراکیں بنتی ہیں امارات نے چار کرونا ویکسین کی منظوری دے رکھی ہے جن میں چین سینو فارم امریکہ اور جرمنی کی فائزر بائیو اینٹیک برطانیہ کی اسٹرزینکا اور روس کی سپورٹنگ فائیو ویکسین شامل ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز اور سیحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیحت کی جانب سے بودھ کے روز ملک بھر میں کرونا کے دو ہزار چھے سو بیانوے نائے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں وزارت سیحت کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ایک ہزار پانچ سو انانوے افراد کرونا کے مرس سے سیحتیاب ہوئے ہیں جبکہ سولہ افراد کی ویرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے مزید برا ملک بھر میں کرونا ویرس کے دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو اکاوہ نائے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے ساتھ ملک بھر میں اب تک کرونا کے اکتیس اشاریہ دو ملین ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا وبا کے پھیلاؤں سے لے کر اب تک یو اے ای میں کرونا کے کل تین لاکھ نینانوے ہزار چار سو ترے سٹ مریض سامنے آئے ہیں جبکہ تین لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو ستاسی افراد ویرس سے سیحتیاب ہوئے ہیں اور ویرس کی وجہ سے ایک ہزار دو سو انتر اموات ہو چکی ہیں یاد رہے کہ کرونا وبا کے باعث سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس سال حج کے خواہش مند افراد کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کو حج میں شرکت کے لیے بنیادی شرط تصور کیا جائے گا جبکہ دوبئی نے ویکسین کی مہم کو بڑھاتے ہوئے اس مہم میں چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر